سی سی ٹی وی کی یہ تصویریں ہیں مہم کے شیطل پوری مندر کے پاس ست کریانہ شٹور کی ہاتھ میں پچھٹل لیئے اس بدماش پچھنا دھیان سے دیکھئے اس کے ساتھ تین اور لوگ ہیں انہوں نے دکان میں گھس کر بھیدر سے گیٹ بند کیا اور دکاندار کے گلے پر چاگو رکھ کر اور پسٹول دکھا کر دکان کے گلے سے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے نکال دیئے جو سی سی ٹی وی میں ساپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ بیگ میں پیسے بھر رہے ہیں میں یہ دکاندار نے بتایا کہ انہوں نے ہاتھیار کے عوال پر اس کی دو سونے کی انگوٹیاں اور موبائل بھی چھین لیا جس کی شکایت اس نے پولیس کو دی ہے یہ لگ بگ پہنچ بج کے باؤنی منٹ کے آس پاس کی بات ہے میں میری دکان کا لڑکا یہاں سمان نکال رہے تھے تو ایک دم سے چار جنے اندر آئے گیٹ ایسے بند کر لیا اندر ایک نے آکے چکو یہاں لگا دیا ایک نے پیشٹل دکھا دیا جو بھی کیسے دے دے میرے پاس کچھ نہیں ہے ایک مانگلے کے پاس پروچ گیا اس نے وہاں سے کیس نکالا پھر اس نے آتمے دیکھا انگوٹھی ہے بولا انگوٹھی نکال دے میں نے آتمے سے نکال کے اس کو دے دی پھر جب میں آتما کا فون تھا میں فون تو چھوڑ دے بلا چکو ماردنگی بولا تو کچھ بھی اس کے بعد کیس کچھ نکال کے یہاں سے چلے گئے کتنا کیس تھا لگ بگ ڈیڑھ لہ کیس پس کیس تھا جی کتنے لوگ تھے ٹوٹل چار تھے جی بائک سے آئے تھے چار جنے پہلے انہوں نے چکر کاٹے ہیں یا دو تین اس کے بعد یہ سی 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 ٹیو کیمیریز دیکھنے سے پتا لگا ہے نہیں گھٹنا کہ سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اس دوران دکان دار نے آگ بیٹی سناتے ہوئے انہیں سی سی ٹی فوٹیج بھی دکھائے لوٹ پٹ کا ماملہ ہے جی سارا چار بندی آئے تھے موٹر سائیکل پہ آکے انہوں نے چکو لگا دیا چکو ایک نے برکر پہ پسٹول تام دی اور جو کیس تھا وہ کیس لوٹ لے گئے اور آت میں دو انگ اٹھی تھی انگ اٹھی تروا لی اور موبائل تھا موبائل چھین لے گئے ماملہ کیا ہے جی یہ کئی باردات ہو لی مہم شہر کے اندر ایسی ایسی لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے میرا یہی انہوں دن ہے کہ اس پولیس سے ان کو زلدی سے زلدی ڈھونڈ کے اور اس آسمادان نکالا جائے اور ان کو جیل بیجا جائے اس واردات کے بعد بزار میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے کلال پولیس آروکیوں کی پہچان موجودی ہے دیکھنا ہوگا آخر کب یہ لٹے ریت پولیس کے ہتھے چڑھتے ہیں اور ان کے خلاف کیا کر رہے کی جائے گی مہم سکھ کا پیش شرمہ